موسیقی موسیقی اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ ٹھیک ہے میں مجھانگیر میں ساتھ ہیں حمزہ چانہ زیب و عالمگیر اور ہمزہ زیب و عالمگیر چینل پاکستان ری ایکس تو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آپ سب کو مرض ہے اسلام اور آج جی ہم لے کے ہیں جی اے ڈے این ڈا لائف آف پی ایم نریندر موڈی ٹھیک ہے جو پی ایم موڈی کی جو ایک دن کی اندر جو زندگی وہ کس طرح گزارتے ہیں اس کے اوپر ایک ویڈیو ہے جی ویڈیو ہے جی ایوی بی نیوز بھالوں کی ویڈیو ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا روزانہ کا دن کیسے گزارتے ہیں سب کرتے ہیں اور اب ہم جلتے ہیں ویڈیو کے اور اور اس کے بعد ہم بات کریں گے تو لیٹ سٹارٹ سٹارٹ دیکھیں کیسے بیٹھتے ہیں آپ کے پی ایم کے چوبیس گھنٹے آو جو گزرات یہ کہہ کر بائیس مائی کی سام پانچ بجے کے قریب دلی کے قریب سارے بارہ سال تک گزرات کے مکہ منتری رہ موڈی اور اب دیس کے پردھان منتری رہتے ہوئے ایسے میں کیا بدلی ہے پردھان منتری موڈی کی دنچریا خاص طور پر مکہ منتری موڈی کی دنچریا سے کیا الگ ہے پردھان منتری موڈی کی دنچریا یا پھر پہلے کی طرح ہی 20 گھنٹے کام اور 4 گھنٹے آرام یہ ہے بھارت کے پندر میں بی ایم نریندر موڈی کا نیا پتہ پردھان منتری نریندر موڈی کی دنچریا میں جو سب سے بڑا فرقایا ہے وہ ہے جگہ کا گزرات کے مکہ منتری کی بھومکہ میں نریندر موڈی گاندھی نگر کے منتری منڈلی آواز کے بنگلہ نمبر 26 میں 13 ورسوں تک رہے پردھان منتری کی بھومکہ میں نریندر موڈی لٹین زون کے آر سی آر روڈ کے بنگلہ نمبر 5 میں رہتے ہیں موڈی کی عادت ہے صوبہ 5 بجے اڑھتے ہی چائے کا پیالہ لینے کی انہیں اس دوران کتابیں پلٹنا پسند ہے موڈی کے کلوز سرکل اور کوٹ ہی میں کئی ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ موڈی کا ایمیل صوبہ 5 بجے بھی آ جاتا ہے یعنی بستر سے اٹھنے کے ساتھ ہی ایک بار وہ اپنے ایمیل ایکاؤنٹ پر نظر مارتے ہیں اور ضروری ہوا تو لگیہا جواب بھی دے دیتے ہیں گھر اور سام کرنے کی جگہ تو بدل گئی ہے لیکن موڈی کی دن چگہ موڈی سبھ کی چائے پیتے ہیں اور پھر سرسری نگاہ اپنے مینی کمپیوٹر پر ڈالتے ہیں کبھی کوئی آوشک میل ہوا تو ترن جواب بھی دیتے ہیں اس کے بعد شروع ہوتا ہے یوگ اور پرانا آیام کا سلسلہ موڈی کی دن چرہ کا یہ وہ حصہ ہے جسے وہ آمتور پر میس نہیں کرتے گھنٹے بھار یوگ اور پرانا آیام کے بعد موڈی کبھی کبھار مشینی ایکسرسائز بھی کرتے ہیں مثلا کروس ٹرینر کا استعمال صبح اٹھنے پر موڈی کرتے ہیں یوگ اور دھیان موڈی بھلے ہی کن گھنٹے سویں لیکن صبح صبح یوگ پرانا آیام اور دھیان میں وہ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے صبح کی کسر کے بعد موڈی کے نہانے دھونے اور ناشتے کا وقت ہوتا ہے پرانا مانتری نرینڈر موڈی صبح ساڑھے ساتھ وچے تک تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں جو کی ہوتا ہے بہت ہلکا کبھی پوہا کبھی بھاکری تو کبھی کھاکرا نرینڈر موڈی پوری طرح شاکاری ہیں اور گجراتی وینجنوں کو پسند کرتے ہیں اس کی بات وہ گجرات ویدان سبا کے ویدائی ستر میں بھی اٹھا چکے ہیں موڈی سے پہلے جو چوڑا پی اٹھا چکے ہیں موڈی ساتھ وچے پریوار نہیں لائے لیکن وہ اکیلے بھی نہیں آئے وہ اپنے ساتھ گجرات سے کئی چیزیں آئے ہیں جیسے پدری ناستہ کرنے کے دوران ہی موڈی دیش اور دنیا کی تمام خبروں پر نگاہ ڈال لیتے ہیں خود کمپیوٹر پر سرچ تو کرتے ہی ہیں ان کی نیجی ٹیم ان سے سمبندھت تمام خبروں کو کم فائل کر بھیج دیتی ہے اس پر بھی نگاہ ڈال لیتے ہیں موڈی اکھواروں پر نگاہ ڈالنے کے ساتھ ہی پردھان منتری نریندر موڈی کا فون کالز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پردھان منتری بننے کے بعد بھی نریندر موڈی ان لوگوں کو فون کال کرنے سے نہیں چکتے ہیں جن سے انہیں کوئی جانکاری لینی ہوتی ہے یا پھر سیدھا کوئی نردیش دینا ہوتا ہے فون کالز کے ان سلسلے کو ختم کرنے کے بعد پردھان منتری نریندر موڈی یا تو اپنے دفتر ساؤت بلوک کے لیے نکل جاتے ہیں یا پھر سیبن آر سی آر اس تھیتر آوازی دفتر میں پہنچ جاتے ہیں پردھان منتری کے دفتر پہنچنے سے پہلے ان کا نیجی اسٹا وہاں پہنچ چکا ہوتا ہے آفیس پہنچنے کے ساتھ ہی موڈی مہتکون فائلوں کو نپٹانے میں لگ جاتے ہیں ساتھ میں روزانہ دو سے تین مہتکون بیٹھ کے نہیں کرتے ہیں ان بیٹھکوں کے دوران سماندھی تدھکاری ان کو آوازیت سوچنائے دیتے ہیں پاور پوائنٹ پریجنٹیشن ہوتا ہے اور اس دوران موڈی خود ضروری نردیس ہی دیتے ہیں ان بیٹھکوں کے علاوہ تمام انگر ماننے ویکتیوں سے ملنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے ایک دن میں کم سے کم چھے سے آٹھ لوگوں سے ملنے کا سمیہ دیتے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی جب سے انہوں نے پردھان منتری کا پد سمحالہ ہے تب سے تمام دیشوں کے راجدود وہاں کے پرتنیدھی وہاں کے نیتاؤں نے پردھان منتری سے پردھان منتری کاریالے میں ملاقات کی ہے یہی نہیں شروعاتی دنوں میں مکھ منتریوں اور راجعپالوں کا پردھان منتری سے ملاقات کا جو دور تھا وہ جاری رہا پردھان منتری اس کے علاوہ سماج کے دوسرے ورک کے لوگوں سے بھی ملاقات کرتے ہیں مثلا حال ہی میں انہوں نے ٹینس سٹار سانیا مرزا اور ان کی ماں سے بھی ملاقات کی موڈی صرف بیٹکو میں ہی بیزی نہیں رہتے بلکہ جنتہ کے ساتھ سمواد اسحابیت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں بیٹکو اور ملنے جلنے کے سلسلے کے بیچ ہی موڈی دو پہر کا بھوجن کرتے ہیں عمومن دیڑھ سے ڈھائی کے بیچ موڈی لنچ کرتے ہیں موڈی کو لنچ اکیلے کرنا پسند ہے جہاں تک کھانے کا سوال ہے ان کا بھوجن سرل ہوتا ہے گر اس نہیں کبھی دال تو کبھی سبجی تو کبھی کوئی سلاد عمومن بھوجن کرنے کا یہ وقت جو ہے بیٹ میٹہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک بار پھرتے موڈی کام میں جل جاتے ہیں لنچ کے بعد انہیں آرام پسند نہیں لنچ ختم ہونے کے ساتھ ہی ایک بار پھر سے فائلوں کے نپٹارے سمبندت منتریوں اور ادھیکاریوں سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہتا ہے روٹین کے مطابق عمومن پردھان منتری اپنے کاریالے سے رات پونے دس کے قریب ہی نکل پاتے ہیں اور اگر وہ اپنے آوازیے کاریالے سے کام کر رہے ہو تو 7 RCR سے 5 RCR جانے کا وقت تقریباً رات دس بجے کے قریب ہی ہو پاتا ہے اور جب پردھان منتری رات دس بجے کے قریب 5 RCR پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد ہی ان کا نیجی سٹاف اور پردھان منتری کاریالے کے مہتپون اندھیکاری اپنے گھر کے لئے روانہ ہو پاتے ہیں حالانکہ 5RPR میں پہنچنے کے بعد بھی موڈی کے کامکاز کا سلسلہ بند نہیں ہوتا رات سارے 10 بجی کے قریب موڈی بھوجن کرتے ہیں ایک بار پھر سے ہلکا بھوجن چھچڑی کڑھی یا پھر کوئی اور گوزاتی وینجن بھوجن کرنے کے بعد موڈی ایک بار پھر سے خون کرنے میں جڑ جاتے ہیں سارے دستے لے کر رات سارے 11-12 بجی تک یہ سلسلہ سلسلہ رہتا ہے اور پردھان منتری بھی اس روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا ہے ایک سے ڈیڑھ بجے کے آسپاس سوتے ہیں جب موڈی سی ام تھے تو اس دوران وہ سارے ضروری کام نپٹ آتے تھے جو دن میں بچ جاتے ہیں وہیں سونے سے پہلے موڈی کتاب پڑھنا پسند کرتے ہیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بس موڈی کی دنچریہ اتنی ہی ہے تو آپ دھوکے میں ہیں یار کیجئے پی ایموں کے ٹویٹر ہینڈل سے دن میں کتنی بار ٹویٹ آتے ہیں ہر مہتپرن وشائی پر ہر مہتپرن گھٹنا کرم پر یہاں تک کی جمہو کشمیر کے بھائیوہ بات کے مدے نجر موڈی نے اپنے جنگ دن کا اصاب نہ منانے کا نردیش اپنے سمرتکوں کو دیا وہ بھی ٹویٹ کے جریے ہی آیا موڈی اپنی آئیٹی ٹیم کی سدسیوں سے دن رات چڑے رہتے ہیں یہاں تک کی مدیش یاترہ کے دوران بھی ہر مہتپرن موقع پر کس قسم کا ٹویٹ ہو اس کے بارے میں وہ دشا نردیش دیتے ہیں موڈی کی ایک اور عادت ہے ان کے پاس آئے جیاتر پتروں کا جواب ان کے مدیش پر ان کا نیجر سافتے یار کرتا ہے لیکن ان پتروں پر موڈی ہستاک شر خود کرتے ہیں یہاں تک کی حال ہی میں رکھا بندھل کے موقع پر جب بڑے پیمانے پر ان کے پاس پتر آئے تھے ان میں سے جاتر کا جواب انہوں نے دیا ساپ میں اپنے ہستاک شر بھی کیے موڈی کے روٹین کا حصہ صبح اور دیل شام کو ہونے والی وہ بیٹھ کے بھی ہیں جو وہ اپنے چنندہ ادھکاریوں کے ساتھ کرتے ہیں جن میں سبھی مہتپرن نیتیگت وشائیوں پر چرچہ ہوتی ہے اور جس میں یہ بھی تیہ ہوتا ہے کہ پتور پتان منتری موڈی اپنے بھاشن میں کتھر مدھوں پر زور دیں گے حالانکہ ان تمام ماملوں میں آخری فیصلہ موڈی کا ہی ہوتا ہے لکھا ہوا بھاشن جو نہیں پڑتے دیش میں تو ٹھیک ویدیش میں بھی یہی سلسلہ چل پڑا ہے اپنے پہلے ویدیش دورے میں بھوٹان میں جو ایکسٹین پور بھاشن کا سلسلہ موڈی نے شروع کیا وہ براجل، نیپال اور جاپان میں بھی جالی رہا اور اب لوگوں کو انتجار ہوگا سہیت راست میں موڈی کے بھاشن کا جو کی وہ ہندی میں اور ایکسٹین پور ہی دینے والے ہیں ایک ڈیڑھوے تک سوتے ہیں صبح پانچ پچھے پھر اٹھ جانا پھر اس کے بعد پھر یوگا پھر بریفاسٹ پھر سہارا پھر کام پہ لگیانا ایسے تو کوئی ہوتا ہے یہ مجھا دکھوچے ہیں ان کی جو کہ بڑی سخت قسم کی ہیں رات کو ایک ڈیڑھوے تک سونا ٹویٹر وغیرہ پہ بہت زیادہ ایکٹیو رہنا ہر ٹائم نیو نیو اپ ڈیٹس دیتے رہنا اور اس کے لیوہ اور کیا تھا بلا بس ایسی یہ بہت مشکل کام ہے بھارا جی پرائم منسٹر کا بھی ٹھیک ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کاش کوئی پرائم منسٹر ہوتا ہے تو سوٹے ہیں کہ میں یہ ہوتا میں وہ ہوتا اس کی وہ ایک زیمپل ہے کہ بچے ہوتے تھے نا جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہم سرک ٹیچر کو دے کے کہتا ہے اس کی لائف بلکہ بڑے موجھ میں آیا ہے مزے کر رہا ہے کاش میں بھی ٹیچر ہوتا ہے لیکن جب وہ ٹیچر بن جائے گا اس نے یہی کہنا ہے میں تو زلیل ہو رہا ہوں وہ سبق نہیں دنا رہا ہے وہی سبق یاد کر لیتا ہے یہ سبچتے ہیں تو یہ ہے تو یہ ہے تو وہ تو صحیح بات ہے بہت مشکل زندگی ہے اتنی بڑے جگہ پہ پہنچنے کے بعد اپنے لئے ٹائم مکانا بہت مشکل کام ہے اپنے لئے ٹائم نہیں نکال سکتا ہے تو یہ کہ ہم تو کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی جا کے بس کھیں گھومنے پر لے پارک میں چلے گئے یا انہیں جا بھی جانا ہے وہاں بھی سکیورٹی اتنی ہائی لڑڈ ہو جائے گی جی فیملی پہ بھی نہیں پہتا ہے تب کچھ بند ہی راستے بند پی ایم جا رہے ہیں آرٹومیڈک ہونا چاہیے ہوتا بھی ہے جو کہ بہت مشکل ہے ان کے لئے صحیح بھی پرائم نیسٹر کے لئے بہت مشکل ہے سو گائیز ویڈیو بہت اچھا تھا آپ کو مرے ریکشن کیسا لگا آپ مجھول بتانا ہے جانتے پہل آپ سے کیمارے چینل سبسپرائب کریں لائک کریں لائک کریں ایڈ کی بہتنے باستان ریکشن